موسیقی 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ ایک منظر میں مقیم ہوئے تو پسوں نے ہمیں بہت ستایا ہم نے ان کو برا بلا کہنا شروع کیا تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان پسوں کو گالی مت دیا کرو اس لیے کہ یہ بہترین جانور ہے اس لیے کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے بیدار کرتا ہے انشاءاللہ وہ اس لکڑی پر سب جمع ہو جائیں گے پھر انہیں لے کر بغیر مارے ہوئے پھینک دو ورنہ اس کی تاثیر جاتی رہے گی اس کے بعد گھر میں جھاڑو دے کر چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا وَلَنَسْبِرُنَّ عَلَى مَا ذَا آتَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهُ وَلْيَتَوَكَّلْ مُتَوَكِّرُونَ یہ عمل کرنے سے پسٹو پھر نہیں ہوں گے یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے ایک مرتبہ امام مارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ پسٹو کی روح کو موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے یا نہیں تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ پسٹو کے بہتا ہوا خون ہوتا ہے یا نہیں لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ان کے بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ملک الموت ہی ان کی روح کو قوت کرتا ہے اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت تلات فرمائی اللہ یتوفل انس سحین موتیہ تجمہ اس کا یہ ہے ان کی موت کے وقت اللہ ہی ان کی وہوں کو کھینچ لیتا ہے عموم بلویر اور تنگی کی وجہ سے پسو کا تھوڑا خون معاف ہے حافظ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ جب تک زیادہ خون نہ لگا ہو اس وقت تک رائت ہے اصحاب شوافے کہتے ہیں کہ معمولی خون تو معاف ہے اس میں کسی کا اصطلاف نہیں یہ کہ اسے خون لگایا ہو مثلا پسو کو اپنے کپڑوں یا بندن میں بندن پر خود ہی مار دیا ہو اس شکل میں دو صورتیں ہیں صحیح روایت یہی ہے کہ وہ معاف ہی ہے بلکہ اسی طرح ان جانوروں کا بھی یہی حکم ہے جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے کھٹمل پسو اور مچھر وغیرہ اور ان کا بھی یہی حکم ہے جو ان کی طرح ہوتے ہیں کسی نے شیخ الاسلام عزیز الدین بن سلام سے دریافت کیا کہ جس کپڑے میں مچھر کا خون لگ گیا ہو تو کیا اسے گیلہ اور نم پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا ایسے کپڑے میں پسینہ لگیا ہو تو بھی پڑھ گیا سکتی ہیں یا نہیں اور اس سے بدن نجس ہو جائے گا یا نہیں یہ کہ ان تمام صورتوں میں معاف سمجھا جائے گا اور کیا ایسے شخص کو وقت مکررہ سے پہلے غصر کرنا مستحب ہے جواب فرمایا ہاں بدن اور کپڑا ایسی صورت میں نجس ہو جائے گئے ہیں اور ایسے شخص کو وقت مکررہ ہی پر غصر کا حکم دیا جائے گا ورنہ اس سے قب غصر کرنا تقوی اور احتیاط کی بات ہوگی یہی ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے یہی لوگ دین کی حفاظت میں سب سے بڑھ کر پابندی کرتے ہیں رہا زیادہ خون کا مسئلہ تو بھی علمائے محققین کے نزدیک متفکر معاف ہے چاہے وہ خون پسینہ کے ذریعے پھیل گیا ہو یہی امام نودی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہے فارسی بانس کی چھڑی کو گذی کے دودھ اور جنگلی بکری کی چربی میں لت پت کر کے گھر کے درمیانی جگہ میں گاڑیں اہل عرب کہتے ہیں وہ پسو سے زیادہ کتا اچھلتا ہے فلا نو اطوئر من یرغوث فلا فلا پسو سے زیادہ کتا ہے موسیقی